بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تاریخ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے فازند اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے وہ نیک لوگوں کے سردار اور زہد و تقویٰ میں بےمثال تھے اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی زیر المحکمت سے نوازہ تھا انہوں نے شادی نہیں کی تھی مگر اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا وہ اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو صرف اپنی عبادت و پرشتی نماز روزہ کی پابندی اور صدقہ خیرات کرنے اور کسرہ سے ذکر کرنے کا حکم دیا تھا چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو بیت المقدس میں جمع کر کے اللہ کی اس پیغام کو سنایا ان کی زندگی کا اہم کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینا اور رشد و ہدایت کے لئے راہ ہموار کرنا تھا جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یہودی قوم کو برداشت نہ ہو سکے اور حجت بازی کر کے اس عظیم پیغمبر کو شہید کر ڈالا اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھوڑی سی خجور میں برکت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بیان بیان کرتی ہیں کہ خندق کے خدائی کی موقع پر میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے مجھے بلائیا اور میرے دامن میں ایک لب یعنی دونوں ہتھیلی بھر کر خجور دیا اور فرمایا یہ اپنے والد اور اپنے مامو عبداللہ بن رواحہ کو دے آؤ چنانچہ میں چلی وہاں پہنچ کر اپنے والد اور مامو کو تلاش کرنے لگی اتنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو فرمایا اے بیٹی ادھر آؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا یہ تھوڑی سی خجور ہے میری والدہ نے میری والد اور میرے مامو کے واسطے بھیجی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لاؤ میں نے ساری خجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں رکھ دی اور پھر ایک کپڑا بچھوا کر اس پر بکھیر دی اور ایک آدمی کو فرمایا کہ آواز لگاؤ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اور کھانا شروع کیا اور خجور بڑھتی گئی حتی کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائی پھر بھی اتنی زیادہ بچ گئی کہ کپڑے پر سے خجور زمین پر گر رہی تھی ایک فرض کے بارے میں حج کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا اس کو ادا کرو ایک سنت کے بارے میں غموں سے نجات کے لئے دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و غم پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ترجمہ اے وہ ذات جو زندہ جعوید ہے اور تمام چیزوں کا تھامنے والا ہے میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھے سے فریاد کرتا ہوں